اسلام علیکم ابرارشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ بالآخر گزشتہ روز صوبہ خیبر پختونخواہ کے اٹھارہ اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے اور آخری مرحلے کا اختتام ہو چکا ہے اور ابھی بھی بہت سے اضلاع میں یہ تحصیلوں میں سرکاری طور پر نتائج کے آنے کا انتظار ہے بہت سے ایون ابتباد کی تحصیل کا ابھی تک ریزارٹ نہیں آیا البتہ پی ٹی آئی اور نون لیگ کے جو امیدوار ہیں ان کے کیمپوں سے اپنی اپنی جیت کے متضاد دعوے کیا جا رہے ہیں اوہرہاں میں سمجھتا ہوں کہ ہم پرومن طریقے سے ہو گیا یہ انتخابی مرحلہ مکمل ہوا لیکن ضلع اقتباد کے علاقے شہرمان میں ایک ناخشکوار واقعہ بیش آیا ہے جس کے نتیجے میں ایک شخص جانبہق اور پانچ افراد زخمی ہوئے بہرحال یہ آتے ہیں اپنے موضوع کی جانب اور موضوع یہ ہے کہ پاکستان کا سر ایک مرتبہ پھر دبئی میں یا یو اے میں فخر سے بلنگ ہوا ہے بجاہ طور پر اس پر ہر پاکستانی مجھ سبیت فخر کر سکتا ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان نے ایک اور میدان مارا ہے ایک اور ارزاز حاصل کیا ہے اور وہ ہے ایکسپو ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں پاکستان کی پیویلین کے حوالے سے ایکسپو ٹوئنٹی ٹوئنٹی جب گزشتہ سال اکتوبر میں اس کا آغاز ہوا تو پاکستان کی پیویلین پہلے دن سے ہی توجہ کا مرکز رہی اپنے ڈیزائن اپنے آرکیٹیکچر اپنی جو اس میں ہم نے اپنی ثقافت کو جس طرح پروموٹ کیا اور ایک وقت ایسا تھا کہ دی موسٹ وزیٹڈ پیویلین یعنی سب سے زیادہ جس پیویلین کا وزیٹ کیا جا رہا تھا وہ پاکستان کی تھی لیکن اب اس ایکسپو ٹوئنٹی ٹوئنٹی کے اختتام پر ممالک کو سونے کے چاندی کے اور کانسی کے تمگے دیئے گئے کل اکاون جو ہیں وہ تمگے دیئے گئے جس میں سونے چاندی اور کانسی کے تمگے ہیں یعنی گولڈ سلور اینڈ برانز اور لیکن اس میں مختلف کٹیگریز بنائی گئی تھی مسائل کے طور پر رکبے کے لحاظ سے سب سے بڑی پیویلین کیس کی ہے تو اس میں سعودی عرب کے حصے میں سونے کا تمگاہ ہے یعنی گولڈ میڈل سعودی عربیہ کو ملا لیکن اسی طرح اس میں آرکیٹیکچر کا ایک کٹیگری تھی اسی طرح اس میں ڈیزائن کی کٹیگری تھی تو ڈیزائن کی کٹیگری میں میں باقی تفصیلات میں تو اس وقت نہیں جا سکتا کافی طویل فیرست ہے لیکن جو ڈیزائن کی جو کٹیگری تھی اس میں پاکستان کو چاندی کا تمگاہ ملایا اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے چاندی کا تمگاہ حاصل کرنا جائے ظاہر ہے دو سو ممالک کی یا دو سو پیویلینز تھی وہاں پر ممالک تو شاید دو سو نہ ہو کچھ اس ٹیرٹریز بھی ہوتی ہیں جو کہ ملک نہیں ہوتا مکمل طور پر لیکن کسی ایک ازاد خطہ ہوتا ہے علاقہ ہوتا ہے خیر یہ ایک علاق بیاس ہے لیکن دو سو پیویلینز میں سے پاکستان کی پیویلین جو ہے وہ ڈیزائن کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر رہی اسی کٹیگری میں جو سونے کا تمگاہ ملا یعنی گولڈ میڈل جو ملا وہ جپان کی پیویلین کو ڈیزائن کے اعتبار سے سونے کا تمگاہ ملا اب جپان کے ساتھ اگر آپ کا مقابلہ ہوتا ظاہر ہے ہر لحاظ سے ٹکنیکی ٹیکنیکل اعتبار سے ترقی کے لحاظ سے خوشحالی کے لحاظ سے جپان پاکستان سے بہت آگے ہے بلکہ دنیا کی جو تین چار اکنامک جو پاورز ہیں ان میں صرف جپان ایک ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے اور خاص طور پر اس پیویلین کو ڈیزائن کرنے والے کے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے حکومت پاکستان کو پاکستان کی بزارت خارجہ کو اور جس ڈیزائنر شاید رزوان نام ہے ان کا ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے دو سو ممالک میں پاکستان کو چاندی کا تمغہ لے کر دیا یا اس قابل بنایا اور یہ یقیناً ایکسپو ٹوئنٹی ٹوئنٹی کے موقع پر پاکستان کے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے اور ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ میں ہمیشہ آپ سے یہ بات کرتا ہوں کہ دنیا کی کسی ملک میں کوئی پاکستانی کسی بھی فیلڈ میں جب کوئی نمائع کر کر دکھاتا ہے تو پاکستان کا نام روشن ہوتا ہے جب پاکستان کا نام کسی بھی میدان میں روشن ہوتا ہے تو یقینی طور پر ایک پاکستانی کی حیثیت سے جس طرح آپ کو خوشی ہوتی ہے اسی طرح مجھے خوشی ہوتی ہے ایک چیز کا اور ذکر کرتا چلوں کہ انڈیا کی پیویلین کے بہت زیادہ چرچے تھے لیکن انڈیا کی کسی پیویلین کو اس طرح کا کوئی انام یا اعزاز نہیں مل سکا فیلالیزی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ